بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو قرمینل جسٹس کا عام قانون یہی ہے کہ جب بھی اسی دواح کا بیان کلم بند کیا جائے تو ملزم کی موجود کی میں ہونی چاہیے شہادت کلم بند لیکن سیکشن 512 سی آر پی سی اس بات کی اکسپشن پیش کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ملزم کی غیر خاضری میں بھی شہادت کلم بند کی جا سکتی ہے سیکشن 512 سب سیکشن 1 کہتی ہے کہ اگر یہ ثابت کر دیا گیا ہو کہ کوئی ملزم شخص مفرور ہو گیا ہے اور اس کی گرفتاری کا سرے دست فوری کوئی امکان نہیں ہے تو وہ عدالت جو کہ کمپیٹنٹ کوٹ ہے سیشن کوٹ کو وہ بیجنے کے لئے کمپیٹنٹ ہو یا خود سن سکتی ہو یا ہائی کوٹ میں بیج سکتی ہو جو کمپیٹنٹ کوٹ ہے اس کے پاس پاور ہے وہ مجاز ہے اس بات کی کہ اس ملزم کی غیر حاضری میں بھی وہ ان گواہان کو اگزیمن کرے ان گواہان کا اگزیمنیشن انچیف بیان جو ہے وہ قلم بند کر لے جو کہ استغاثے کی طرف سے پیش کیے جائے کمپیٹنٹ پارٹی جو ہے جو ان کے گواہان ہیں ان کو جو پیش کریں تو عدالت مجاز ہے کہ وہ ان کو بیان ریکارڈ کر لے کیونکہ ملزم مفرور ہو گیا ہے اور ملزم کی سردست گرفتاری کا کوئی امکان نہیں ہے اور ملزم کی مفروری یا غیر حاضری جو ہے اس کے اندر استغاثے کی طرف سے پیش کیا گیا گواہان کا اگزیمنیشن انچیف جو ہے بیان جو ہیں وہ اس ملزم کی گرفتاری پر اس جرم جس کے متعلق وہ کاروئی چل رہی ہے اس کے خلاف اس ایف آئی آر میں یا اس پروسیڈنگ میں بتاؤ اور شہادت پیش کی جائے گی اگرچہ اس میں کچھ اگزیمشن ہے اگر بیان دینے والا فوت ہو چکا ہو دین وہ شہادت پیش کی جائے گی یا جو بیان دینے والا ہے وہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے کہ وہ شہادت دینے کے قابل نہیں رہا یا اتنے مشکل حالات آگئے ہیں یا اتنا زیادہ خرچہ اٹھانا پڑ رہا ہے اس ملزم کو عدالت میں حاضر کرنے کے لیے جو کہ بلا جواز ہے اور غیر معقول اس کے بعد سیکشن پانچ سو بارہ سی آر پی سی سب سیکشن دو کہتی ہے کہ اگر نامعلوم افراد ملزم ہوں اور اگر یہ ظاہر ہو کہ کوئی جرم قابل سزائے موت یا عمر قید کسی نامعلوم شخص نے سرزد کیا ہے تو ہائی کوٹ آف دو پروینس مجاز ہوگی کہ کسی مجسٹیٹ درجہ اول کو کہے کہ وہ اس کی تحقیق کرے اور انکویری کرنے کے بعد وہ ایسے گواہان کا بیان اگزیمنیشن انچیف جو ہے بیان امتدائی جو ہے جو کہ اس جرم کے مطلق ان کے پاس ہے جو وہ ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں وہ شہادت کو کلم بند کرے خواہ اس میں ملزم نامعلوم ہیں اور ملزم کا کوئی پتہ نہیں ہے تو ہائی کوٹ کمپیٹنٹ ہے کہ وہ ایک مجسٹیٹ درجہ اول کو وہ تحقیقات کے لیے کہیں اب ایسے حالات میں جو بیان ریکارڈ کیا جائے گا وہ بعد ازاں کوئی ملزم اس میں پکڑا جاتا ہے اسی جرم کی بابت جس جرم کی بابت ان کی غیر حاضری میں وہ بیان ریکارڈ کر چکا ہے منجسٹری درجہ اول تو ان کے خلاف ایسے اشخاص کی جو پہلے بیان دے چکے ہیں ان کی شہادت جو ہے وہ پیش کی جائے گی جس کے اوپر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس بندے نے یہ جرم کیا تھا اس وقت یہ نامعلوم افراد تھے بعد میں یہ نامذت ہو گئے ہیں تو ایسی شہادت جو ہے جو ان کی غیر مجود کی میں پیش کی گئی ہے یہ ہیں کہ بیان دینے والا جو ہے وہ فوت ہو چکا ہو یا شہادت دینے کے قابل نہ ہو یا پاکستان کی حدود سے باہر چلا گیا ہو یہ ہی تین اگزیمشنز پانچ سو بارہ دے رہی ہے ادر وائس وہ شہادت جو ہے وہ ان کی خلاف استعمال کی جائے گی اور عام حالات یہی ہیں کہ تمام شہادت ملزم کی مجودگی میں کلم بند کر دی جائے اگر اس کی ذاتی حاضری معاف کی ہے تو شہادت اس کے وقیل کی مجودگی میں کلم بند کی جائے بنیادی طور پہ سیکشن پائیس وارہ سی یار پیسی جو ہے وہ جو سیٹل پرنسپل ہے انڈر سیکشن انڈر آرٹیکل تھارٹی تھری قانون شہادت آردب اگزیمینیشن انچیف جو ہے وہ ہمیشہ ملزم کی مجودگی میں ہونا چاہیے اس کی اگزیمشن دیتا ہے کہ ملزم کی غیر مجودگی میں بھی جو ہے بعض حالات میں اگزیمینیشن انچیف کروایا جا سکتا ہے اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی پی ایل جی نائنٹین ایٹی آزاد جمہ انڈ کشمی سپریم کورٹ کا فیصلہ پیش وان پر انٹرپیٹ ہوا تھا بنیادی طور پہ سیکشن پانچ سو بارہ کا ایسی شہادت کو محفوظ رکھنا تا کہ جب ملزم حاضر ہو جائے تو اس کا ٹرائل کیا جا سکے اس کے خلاف جو شہادتیں ہیں وہ ضائع نہ ہو جائے ہو سکتا ہے کہ جب ملزم پیش ہو تو کوئی گواہ جو ہے وہ فوت ہو چکا ہو عدم دستیاب ہو گیا ہو یا وہ ملک باہر چلا گیا ہو اور ملزم کے جب پیش ہونے کے بعد عدالت اپنی تسلی کر لے گی کہ یہ سکشن پائنسو بارہ کے تعد وہ شہادت جو اس کی غیرمجودگی میں پیش کی گئی ہے وہ اس کے سامنے لائی جائے یا نہ لائی جائے سمر کی بتسلی کی جائے گی کہ جو پائنسو بارہ میں جب وہ عدالت بیان ریکارڈ کر رہی ہے تو کیا کوئی ایسے چانسز ہیں کہ اس ملزم کی گرفتاری کسی صورت بھی ہو سکتی ہے اگر ہو سکتی ہے کوئی امکانات ایسے ہیں اس کی غیر مجودگی میں بیان ریکارڈ نہیں کی جائیں گے ملزم کی غیر حاضری کی اندر گواہان ستغالسہ کی جو شہادت ہے صرف اسی صورت میں لی جا سکتی کوئی امکان نہیں ہے ادروائز نہیں ہو کئی اور یہ بات ثابت کرنا لازمی ہے کہ سیکشن پانچ سو بارہ کے تعد ملزم کی غیر حاضری میں شہادت لینی ہوگی اگر کوئی بھی ایسے چانسز ہیں کہ ملزم پکڑا جا سکتا ہے سیکشن پانچ سو بارہ کے تعد کتی صورت بیان ریکارڈ نہیں کی جائیں گے یہ بات بیسیوں کے اس کے اوپر جو ہے انٹر پیٹن کو کر رہے ہیں جن میں پی ایل ڈی انیس سو اسی کراچی ہائی کورٹ پیج ون ایٹ زیرو ہے ان الار انیس سو اسی اسی جی پیج سری ایٹی فائیو ہے کل آر انیس سو بیاس سی آر سی تین سو بیس ہے پی آل جی انیس سو بیاس سی آر جی وان ٹوانٹی سکس ہے ان الار نائنٹین ایٹی ٹو ہے سی آر لار جرنل دو سو ستر ہے پی آل ڈی انیس سو بیاس پیج ترٹی فور اور یہ ازار جمہ اور کشمیر سپریم پورٹ کا فیصلہ ہے اور نائنٹین ایٹی وان پی سی آر جی پی ایج وان سکس ٹی فائی جو ہے یہ مختلف کیس اس بات کو انٹرپیٹ کر رہے ہیں اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ ملزم برون ملک باگ گیا ہے اور اسی وجہ سے اس کے اوپر سمن یورن کی تعمیل نہیں ہو سکتی تو عدالت اس کے خلاف پانچ سو بارہ کی کاروائی جو ہے جب ملزم غیر ملک میں جانا تسلیم کیا جا چکا اور اسی وجہ سے اس پر سمن کی تعمیل نہ ہو پائے تو اس صورت میں عدالت اس کے خلاف پانچ سو بارہ کی تحت کاروائی نہیں کر سکتی کیونکہ ملزم نہ تو مفرور ہوا ہے نہ ہی اس نے خود کو سمن کی تعمیل سے بچنے کیلئے چھپایا ہوا ہے وہ تو مفروری کی بجائے اگر یہ بات انٹرپیٹ ہو جائے کہ وہ بندہ ملزم جو ہے وہ تو ویسے ہی غیر ملک میں اس وقت موجود تھا اور اس کو نام ضد کر دیا گیا ہے پہ سو نو کے اندر یا اس طرح اس کو کسی بھی صورت اس طرح سے نی کا نام ضد کیا ہے تو اگر عدالت یہ مطمئن ہو جاتی ہے وہ تو بندہ ملک موجود ہی نہیں تھا اس کے اوپر سمن کی تعمیل نہیں ہو سکتی تو عدالت جو ہے وہ 512 کی کاروئی اس بنا پہ نہیں کرے گی کہ ملزم نے مفروری تو کی نہیں ہے نہ وہ مفرور ہوا ہے نہ ہی اس نے اپنے اب کو چھپایا ہے اور یہ بات انترپیٹ ہوئی ہے جو ریپورٹ ہوا تھا 1982 CRNC پیج 126 میں کے اندر اور اگر سیکشن 512 کے تعد ملزم کے خلاف شہادت جو ہے کلم بند کی گئی ہے تو اس شہادت پر گواہان پر جرہ کرنے کی اس ملزم کو اجازت بھی دی جائے گی اگر اس کو ملزمان کے خلاف جو شہادت دینے والے لوگ تھے وہ دوبارہ عدالت میں پیش ہو جاتے ہیں یہ طریقہ کار قانون کے منافی ہونے کی وجہ سے غیر قانون نہیں تھا اگر اس طرح کیا گیا ہے اور اس سے شہادت کی خلاف تصف پیدا ہوا تھا ان حالات میں ملزم کو اس شہادت کی بنا پر دی گئی سزا منصوب کر دی گئی اور مقدمہ ریمان کر کے دوبارہ فیٹ ہوا نائنٹی نائنٹی سیون پی سی آر ایل جی پیج ہے ٹو فائی نائن کے اندر اور عدالت جو ہے وہ مجاز ہے کہ ملزم کی غیر حاضری میں کلم بند گئی شہادت پر یقین کرے مگر اس کے لیے یہ لازمی ہے شرط کے طور پہ ملزم کی گرفتاری کے باہر چلا گیا ہو تو دین عدالت جو ہے وہ اس کے شہادت پائیس و بارہ کے اندر جو شہادت تھی گئی ہے اس کے اوپر یقین کرنا جو ہے وہ لازمی ہے اس کا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی نائنٹی نائنٹی سیون پی سی آر جو پیج ہے ٹو فیفٹی نائن کے اندر اور ملزم جو ہے اگر مفرور ہے اور اسے مفروری کے اندر ملزم جو ہے وہ بہت سے جو حقوق عدالت قانون اس کو دیتا ہے عدالت دیتی ہے وہ اس کا حق دار نہیں ہوتا ہے اور پائیس و بارہ کے تحت اس کے اوپر اس مفروری کی بنا پر ثابت ہو جائے کہ یہ بندہ قطی صورت جو ہے گرفتار نہیں ہوگا اپنے آپ کو چھپائے رہا ہے تو یہ بات انٹرپیٹ ہوئی کے سیکشن پائیس و بارہ کے تحت جو اس تغاثہ کے دعاہان کے بیان ہیں وہ ریکارٹ کیے جائیں گے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی پی ایل جو تاؤزن سیونٹین شریعت کوٹ کا فیصلہ ہے پیش نائن کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا ہے اور سیکشن پانچ سو بارہ کے تحت ایسی کوئی پبندی نہیں ہے کہ گواہ کا دورانے ٹرائل کسی مقدمے میں دیا گیا بیان کسی دوسرے مقدرے میں منتقل کیا جا سکے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ٹو تھاؤزن سکسٹین پی سی آر ایل جی پی چھ سی سی نائن کے اندر جب کوئی ملزم مفرور ہو جاتا ہے ٹرائل کوٹ انڈر سیکشن ایٹی سی ایٹی ایٹ سی آر پی سی اس کو اشتہاری کرے گی اس کی کرکی کرے گی جب مفروری ثابت ہو جائے اور ریکارڈ سے یہ بات واضح ہو جائے ٹرائل کوٹ انڈر سیکشن پانچ سو بارہ کی کاروائی کرتے ہوئے استغاثے کہ جو گواہان ہیں ان کے بیانات ریکارڈ کرے گی اور بعد میں ملزم کے خلاف جو ہے پانچ سو بارہ سب سیکشن ون کے تحت اس کو استعمال بھی کیا جائے گا یہ بات ابھی ریسیٹ دو ہزار اٹھارہ سی ایمار پیج سیونٹی ون کے اندر بھی اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا تو دوستو سیکشن پانچ سو بارہ سی ار پی سی جو ہے یہ ملزم کی غیر حاضری میں شہادت کو کلم بند کرنا جو ہے وہ واضح کرتی ہے تو چند باتیں تھیں میں نے کہا دوستو سے شیئر کرتے ہیں بہت شکریہ تھیں اللہ حافظ